موسیقی ہماری پارٹی کے بہت سینئر اور سرکردر محمد بگولوارد صاحب ان کی جو ماں صاحبہ تھی مادر مہربان وہ ان کا دہاں تو ہوا ان کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا فانی کو سکتا ہے آج ان کے چوتھے پہ بارتی جنٹا پارٹی کچمیر کی طرف سے دیلگیشن ان کے ساتھ اظہار تیزیت اور ان کی فاتح کھانی کے لیے آج یہاں تھا اس لیے میں آج ہمارا روحامہ آنا ہوا اور یہی آج ہمارا روحامہ آنے کا مقصد تھا میرا اتنا کہنا ہے کہ جمہو کچمیر جو پسیلے ستھر سال سے پس ہوا تھا اور ایک فیملی یہاں ہمیشہ رول کر رہی تھی چاہے ان کا جنم دن ہو چاہے مرند ہو چاہے انگیجمنٹ ان کی ہو ہر دن اسی پہ چھٹی ہو رہی تھی لیکن آج کے ڈیٹ میں یہاں ایک ورک کلچر کو چیج کر دیں کے لیے کہ ورک کلچر تاکہ یہاں جو کام کرنے کے بہت سے کامواقع ہیں چھٹیوں کو کام کرنا اس میں کسی کے ساتھ جوڑا نہیں چاہے اور آج ہم یوٹی میں ہیں اور جس طرح سارے دیش کا نظام چل رہا ہے اس طرح جمہو کشمیر کا نظام چل رہا ہے اور میرا یہاں تک ماننا ہے کہ دیکھیں ہر ریجن کے اور ہر کتے کے الگ الگ لیجنڈز رہتے ہیں الگ الگ ایشیوز ہوتے ہیں اور الگ ہیروز رہتے ہیں جیسے جمہو کشمیر دیکھیں پہلے تین خطو میں تھا جمہو کشمیر اور لڈاک لڈاک کا اپنا الگ ہیرو ہے جمہو کا مہاراجہ حریسنگھ کو وہ ہیرو مانتے ہیں کشمیر کے کچھ لوگ شیخ اپنا صاحب کو ہیرو مانتے تھے جب شیخ اپنا صاحب کے جانم دن پہ آپ چھوٹی منا رہے ہیں ان کے مرد دن پہ چھوٹی منا رہے ہیں تو لڈاک اور جمہو والوں کے ساتھ نائن سائب کیوں ہوئے اب اگر گورنمنٹ نے ایک بل ٹریٹمنٹ دے دیا ہے اس چیز کا ہمیں استقبال کرنا چاہے اور جو چھٹیاں منسوق ہی اس کا استقبال کرتے ہوئے جمہو کشمیر کی وحدت اور جمہو کشمیر کی یقجدی کیلئے جو انہوں نے استقبال اٹھایا اس کا اپریشنگ کرتے ہیں دیکھئے کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتے ہیں جن کو چین تب تک نہیں ملتا ہے جب تک کشمیر میں حالات پورا ملتا ہے پچھلے پانچ مہنوں سے انہوں کی یہی کوشش رہی ہے لیکن ہر معاملے میں ہر سٹیج پہ وہ ناکام رہے اور آج انہوں نے ایک نیا شروع کر دیا ہے کہ لوگ کرفیو پاس لے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو پورا جنرل پمیل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کچھ بھی ایسا نہیں ہے ان طاقتوں سے خوششار رہے کیونکہ یہی وہ طاقتیں ہیں جو یہاں کے نوجوانوں کی ان کی مستقبل کے دشمن ہیں یہاں کے جو بزنس کمیونٹی کی ان کے دشمن ہیں اب جب کہیں سے ان کو کہیں کچھ نہیں ملا اب انہوں نے ایک رومر پائدہ کیا اور میں گورنہت نے صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ایسے اناثر جو ہمیشہ کشمیر کے آمن کے دشمن ہیں ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے اور سختی کے ساتھ ان اناثر کو ایڈنٹیفائی کیا جائے ان کو کالکورٹ میں مٹھا جائے جو کشمیر کے طارقی یہاں کے پیس یہاں کے پراگلس اور یہاں کی پراسپلٹی کے دشمن ہیں